اب بات کر لیتے ہیں نیکس ٹاپک کے جانب اور وہ ہے مالیکلر آرپیٹر ٹریٹمنٹ آف بینزین یعنی اب ہم نے ایمو ٹی تھیوری کے اکارڈنگ جو موڈرن اسٹرکچر آف بینزین ہے اس کو دیکھنا ہے یہ مالیکلر آرپیٹر ٹیوری جو کہ سائنٹیز کی ایک ٹیم تھی پوری جو کہ 1927 میں قریبا انہوں نے جب بیلنس بانڈ ٹیوری کے بعد مالیکلر آرپیٹر ٹیوری آئی تھی اس کے بعد اس کی مالیکلر آرپیٹر ٹیوری کے اکارڈنگ اس کی بینزین کے سٹرکچر کی ایکسپلینیشن آئی تھی تو اب ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ مالیکلر آرپیٹر ٹیوری بینزین کے سٹرکچر کے بارے میں کیا انفرمیشن ہمیں دیتی ہے تو یہ تھیوری بک میں مالیکلر آرپیٹر ٹیوری ٹیوری کے مطابق اس کا ہمیں بتانا ہے سٹرکچر تو بینزین میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کاربن ایڈجیسنٹ کاربن سے جڑا ہوا ہے یعنی اس کاربن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کاربن ایک جانب سے اس کاربن سے اور دوسری جانب سے اس کاربن سے جڑا ہوا ہے ایک اس کا bond بناوا ہے ہارڈجن سے یعنی کہ اگر ہم ہر کاربن کو دیکھیں اس طرح اس کاربن کو دیکھیں تو یہ ایک جانب سے اس کاربن سے دوسرے جانب سے اس کاربن سے اور ایک جانب سے یہ ہارڈجن جھوڑاوا ہے تو ہر کاربن بینزین میں اس کا بیہیوئر ہے اور ہر کاربن کے پاس دیکھا جائے تو کتنے ایلیمنٹ اس کو آفیلیبل ہیں تین ایک یہ ایڈجیسٹن کاربن ایک دو اور تیسرا یہ ہیٹروجن تو ہر کاربن کو تین element available ہیں تو ہر کاربن کیا کرے گا ہم یہ بات پہلے discuss کر چکے ہیں کہ جتنے کسی element available ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اپنے atomic orbitals کو bonding میں involve کرے گا ٹھیک ہے ہر کاربن کو کتنے elements available ہیں تو ہر کاربن اپنے تین atomic orbitals کو bonding میں involve کرے گا اور ہائیبریزیشن کر کر آگے جا کے پھر اوور لیپ کروائے گا تو بینزین میں کیونکہ ہر کاربن کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ برابر والا کاربن یہ دو کاربن یہوں کا اور ایک ہائیٹروجن اویلیبل ہے تین ایلیمنٹ تو ہر کاربن اپنے تین اوربٹلز کو انبولف کرے گا اور وہ تین ایٹومک اوربٹلز کونسے ہوں گے ایک ایس اور دو پی اوربٹلز یعنی پی ایکس اور پی وائی اوربٹلز کو کیا کرے گا وہ انبولف کرے گا تو اب میں اس کاربن کو ہی لیتے ہوئے پرس کریں یہ کاربن ہے یہ اپنے تین ایٹومک اوربٹلز کو یعنی ایک ایس اور یہ آگیا جناب پی ایکس اور یہ آگیا پی بائی ٹھیک ہے ان تین ایٹومکو بلینڈ کرے گا بلینڈنگ پینومنہ کرے گا اور ہائیبرڈائز کر کے تھری ہائیبرڈائز اوربٹل بنا لے گا ایسے کر کر ٹھیک ہے یہ ہر کاربن کے کیا ہو گئے تری کیونکہ ایک ایس اور دو پی اوربٹلز کو انبولف کر رہا ہے تو یہ ہو گئے کیا ایس پی ٹو ہائیبرڈائز زیشن اور یہ تری ایس پی ٹو ہائیبرڈائز اوربٹل بند گئے اور ان تین ایس پی ٹو ہائیبرڈائز اوربٹل کے درمیان جو اینگل ہو گا وہ ون ٹو ہو گا اور یہ رنگ میں ایک دوسری کے ساتھ ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ہو گئے اچھا آپ ڈائیگرام کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا ہو you know that کہ میری ڈائیگرامز بہت اچھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اب اس کا اسٹرکچر ڈراؤ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے بھئی سمجھ لیں یہ ایک کاربن کے تھری ایس پی ٹو ہائیبرڈائز ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ برابر والے کاربن کے ایس پی ٹو ہائیبرڈ آبٹلز کے ساتھ یہ آور لائپ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایک کاربن کے تین ہائیبرڈ آبٹل ہو گئے جس میں سے اس نے ایک ایس پی ٹو کو برابر والے کاربن کے ایس پی ٹو کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ آور لائپ کر کے سگما بانڈ بنا لیا اسی طریقے سے اس کاربن کے جو دوسرا ایس پی ٹو ہے یہ برابر والے کاربن کے ایس پی ٹو ہائیبرڈائز آبٹل کے ساتھ آور لائپ کر کر سگما بانڈ بنایا گا ٹھیک ہے اب یہ برابر والے کاربن کے تین سگما بانڈ وہ تھے ایس پی ٹو آبٹلز جس میں سے ایک کو اس نے اس کاربن کے ایس پی ٹو کے ساتھ آور لائپ کر کے سگما بانڈ بنا لیا ٹھیک ہے اب اس کاربن یعنی کہ جو ہم نے پہلا کاربن لیا تھا اس کے یہ تین ایس پی ٹو تھے ایک ایس پی ٹو کے ساتھ اس نے برابر والے کاربن کے ایس پیٹو ساتھ اوور لیپ کر کے head to head sigma bond بنا لیا ایک ایس پی ٹو کو برابر والے کاربن کے ایس پیٹو کے ساتھ اوور لیپ کر کے sigma bond بنا لیا اور جو تیسرا اس کا hybrid orbital تھا ایس پی ٹو اس کو hydrogen کے s orbital نے آ کر اوور لیپ کر اور sigma bond بنا لیا اس کا بھی یہ والا ایس پی ٹو ہیڈرین کے ساتھ اوور لیپ کر کے sigma bond بنا لائے گا اس کے ساتھ بھی یہ اوور لیپ کر کے بانائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ اب یہ تو ایک کاربن دوسرہ کاربن تیسرہ کاربن اب میں چوتھا کاربن بنانے لگی ہوں اس کا بھی تین ایس پی ٹو ہائیبر ڈائز اوربٹر لوں گے یہ آگے تین اس کے ٹھیک اچھا یہ اس طریقے سے ایک اور یہ چوتھا بن گیا اب پانچوہ بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پانچوہ بھی یہ اس کے فائف آربٹلز بن جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس کے بھی فائف یہ ایک ساتھ ہائیڈروجن اوپر لیپ کر گیا ایک کے ساتھ برابر والے کاربن کا ایس پی ٹو آور لیپ کر گیا ٹھیک ہے اس کا بھی برابر والے کاربن کے ساتھ آور لیپ کر گیا ایک کے یہاں ہائیڈروجن آگے آور لیپ کر گیا اچھا اب چھٹا کاربن ہے اب اس کا کچھ بہنگا ہم سی بن رہی ہے i know بر آپ کو تھوڑا بہت سے ایڈیا ہو جائے گا کہ بھائی کیسے کام ہو رہا ہے اب یہ چھٹا چھٹا ہے اس کا تھوڑا سا بڑا بن جائیں گے پین سے بنا رہی ہوں دوسرا یہ کہ میری ڈائیگرامز اچھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ چھٹے کاربن کے اسی طریقے سے تین ایس پی ٹو ہائیبرائز ہو گئے اس میں سے ایک کو اس نے برابر والے کاربن کے ایس پی ٹو کے ساتھ ہائیبرائز کر لیا اس کو بھی اس نے برابر والے کے ساتھ ہائیبرائز کر لیا اور جو تیسرا ایس پی ٹو ہے وہ ہائیڈرین کے ساتھ کر گیا تو یوں یہ ایک ہیکزاگونل اسٹرکچر کی فارم میں ایک جسے کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں اور ایک رنگ کی صورت بنا لیتے ہیں اچھا اب یہ تو ہو گئی اس طریقے سے ہر کاربن کی تین تین ویلنسز پوری ہو گئے ٹھیک ہے برابر برابر والے کاربن سے انہوں نے سکمہ بانڈ بنائے اور ہائیڈرین کے ساتھ ایک سکمہ بنوانے تو تین بانڈنگز تو ہو گئے اب اس کی چوتھی ویلنسز کیسے پوری ہوگی تو وہ دیکھیں اب کیا ہے ہر کاربن کے پاس ایک انہائیبڈائز میں یہاں پر بھی اس کو منچن کر دیتی ہوں یہ تین تو ہائیبڈائزیشن میں انبال ہو گئے ٹھیک ہے جبکہ جو تیسرا پی آر بٹل ہے that is پی زیٹ آر بٹل وہ کیا ہے انہائیبڈائز فارم کے اندر اپنے ٹو لوپس کے ساتھ ایز اٹس موجود رہے گا ان دونوں سبھی کاربن کے پاس یہ اب میں کاربن کا جو بلیک سپ بنا رہی ہوں یہ ہر کاربن کا کیا ہے پی زیٹ آر بٹل ہے جو ہائیبڈائز تھے ان کو تو انہوں نے سگما بانڈ میں بنانے میں انبال کر لیا ٹھیک ہے جو ان ہائیبڈائزڈ ہے وہ یہ اس طریقے سے موجود ہے یہ اس کاربن کا پی زیٹ ٹھیک یہ اس کاربن کا پی زیٹ اور یہ اس کاربن کا پی زیٹ سمجھ رہے ہیں یہ ہر کاربن کا جو پی زیٹ ان ہائیبڈائز کام میں جو کہ جس نے ہائیبڈائزڈ میں پارٹیسپیشن نہیں کی تھی وہ موجود ہے اب یہ جو ان ہائیبڈائز ہے یہ فورویلنسیز کو تو کیسے کریں گے آپس میں مجھے اوپر والا لũوپ ۔ اپر لũوپ سے اوور لیپ کر کر یہ پائے بانڈ بانا لے گا یہ دو کاربن کے پی زیٹ آپس میں پیراللی اوور لیپ کرکے انہوں نے پائے بانڈ منا لیا یہ جو دو برابر والے کاربن ٹھیک تھے انہوں نے بھی اوپر والا اوپر کے ساتھ نیچے کے ساتھ اوور لیپ کرکے پائے بانڈ منا لیا اس طریقے سے یہ والے جو دو کاربن ہیں انہوں نے بھی آپس میں اس طریقے سے کر کے تو یہ ایک آپ کو بزار سیسا لگ رہا ہے کہ گندہ سا ہم نے پھول بنایا ہے لیکن یہ گندہ سا پھول لہی ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے کاربن کے ہائیبرڈائسٹ اور ان ہائیبرڈائسٹ آر بٹرز آور لیپ کر رہے ہیں ابھی مزید